علماء نے لکھا ہے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر تو کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کر تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول نہیں کرے گا تو درود ہر صورت میں قبول ہے حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے سے انسان خود سمرتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہو دی ہیں حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے سے انسان خود سمرتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہو دی ہیں تو اس کا جو فائدہ ہوا کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے لیے اللہ کی وارگاہ سے رحمتوں کی دعا مانگی تو اس کے مانگنے سے محبوب علیہ السلام پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے یا جس محبوب کریم پہ نزول رحمات ہوتا ہے وہ جانتے ہیں لیکن جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے جو ہاتھ باندھ کے درود پڑے ایک مرتبہ درود پڑنے سے اللہ کی دس رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں تو جو مسلسل درود پڑے جا رہا ہے تو پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے اس کے اوپر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی قربت پاؤں حضور کا قرب مجھے ملے اور اگر کسی کے سینے میں یہ عرضو نہیں ہے تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں یہ میری بھی عرضو ہے گناہ گار ہونے کے باوجود عرضو ہے آپ کی بھی عرضو ہے عرضو تو کی جا سکتی ہے چونکہ کرم ہوتے دیر نہیں لگتی وہ جس پہ چاہے کرم فرمائیں تو اگر قربت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑتا ہے تو جتنا درود حضور پہ زیادہ پڑھو گے قیامت کے دن اس قدر حضور کی قربت نصیب ہوگی اور حضور کی چادر رحمت کی تھنڈی چھاؤں ملے گی جامع کاؤسر نصیب ہوں گے اور جہاں حضور ہوں گے وہاں قیامت کے دن کی سختیاں نہیں ہوں گی وہاں دامن محبوب کی تھنڈی ہوائیں ہوں گی حضور علیہ السلام پر کسرت سے درود پڑھنا یقیناً یہ دکھوں کو دور کرنے کا علاج ہے اور یہ دنیا آخرت کی بہتریوں کی زمانت ہے حضور علیہ السلام پر کسرت سے درود پڑھنا یقیناً یہ دکھوں کو دور کرنے کا علاج ہے اور یہ دنیا آخرت کی بہتریوں کی زمانت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جہاں بھی ہو میرے اوپر درود پڑھو تم جہاں بھی درود پڑھتے ہو وہ میرے تک پہنچتا ہے صبح پڑھو شام پڑھو دوپہر پڑھو دن کو پڑھو رات کو پڑھو نماز سے پہلے پڑھو نماز کے بعد پڑھو میفل کے آغاز میں پڑھو میفل کے دوران پڑھو میفل کے اختتام پہ پڑھو مسجد میں پڑھو گھر میں پڑھو جہاں بھی میرے اوپر درود پڑھو گے جیسے بھی میرے اوپر درود پڑھو گے فرمایا میرے تک پہنچتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے جو امام ابو دعوت نے اپنی سنت سے روایت کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر سلام بیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے اندر لٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں روحِ اطحر جستِ انور میں لٹا دی جاتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں تو مجھے کائنات میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا بتاؤ جس لمحے حضور پہ سلام نہ پڑھا جاتا ہوں وہاں روزہِ رسول پہ چلے جائیں تو وہاں لمحہ لمحہ سلام کے گجرے ہیں کائنات کے جس گوشے میں چلے جائیں درود و سلام کے جو ہیں وہ گجرے ہیں تو کوئی ایک لمحہ بھی چوبیس گھنٹوں میں ایسا نہیں ہے کہ جب حضور پہ سلام نہ پڑھا جاتا ہو اور جب سلام پڑھا جاتا ہو تو حضور کی روحِ اطحر بدنِ رحمت میں ہوتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں اور جس کو حضور سلام کا جواب دے دیں اللہ اکبر تو درود پڑھا کرو درود حضور علیہ السلام سے جواب کا ذریعہ ہے اور جب جواب جنابِ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ گیا تو دنیا میں بھی بھلائی بھلائی ہے آخرت میں خیر ہی خیر ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے وہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل سب سے بڑا کنجوس ہے ہم بخیل تو نہیں ہیں تو پھر پوری یکسوئی کے ساتھ چند مرتبہ حضور پہ دروشی پڑھ لیجئے ملتبہ حضور پہ دروشی پڑھ لیجئے نعمہ ڈال کے لیجئے ہو تو نعمید ساکرہ ملتبہ حضور پہ دروشی پڑھ لیجئے ہو تکڑھ لیجئے موسیقی